اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بران پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جس کی چاہوں برائیوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دوں اور ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جس کے چاہوں عامال ضائع کر دوں حبیطت عامال ہوں تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ بدی وہ برائی جو نیکی میں کنورٹ ہو گئی اینڈ ریزلٹ اس کا نیکی ہے اللہ نے اس کو کنورٹ کر دیا وہ بدی ہے یا نیکی ہے اسی طرح سے وہ نیکی جو زائع ہو گئی اینڈ ریزلٹ اس کا زائع ہونا ہے تو کیا وہ نیکی ہے یا بدی ہے تو ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے ویسے اگر اس کے اوپر بڑا بھی ذہن لگایا جائے نا تو انسان کی اکل پریشان ہو جاتی ہے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہو سکتا ہے انسان اور جہنم کے بیچ میں بہت تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہو اور وہ جنت میں چلا جائے اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ انسان کے بیچ میں اور جنت کے بیچ میں بہت تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا اور وہ جہنم میں چلا جائے یعنی کہ اتنا ہم نے کیرفل ہو کے چلنا ہے اس زندگی میں حضرت واصف علی واصف رحمت الرحی کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ وہ نیکی ہی کیا جو اللہ نے قبول نہیں کی اور وہ گناہ ہی کیا جسے اللہ معاف کر دے تو نہ علم کا دعویٰ کرنا ہے نہ عمل کا دعویٰ کرنا ہے اللہ کے فضل کا دعویٰ کرنا ہے جو بہترین فارمولا ہے وہ آجزی اور انکساری ہے ہم نے اتنا اجلا بھی نہیں ہونا کہ لوگ ہمیں میلے نظر آئیں ہر درویش کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے تو یہ جو ہم لوگوں کو جج کرتے پھرتے ہیں لوگوں کو کوئیسشن کرتے پھرتے ہیں کہ یہ فلانا جو ہے میں زیادہ اچھا ہو گیا ہوں تو میں دوسر سے بہتر ہوں تو یہ جو تکبر ہے نا اللہ سے جو ہے نا پناہ مانگنی چاہئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسی نیکی میں مبتلا ہو جائیں جو ضائع ہونے والی ہیں یا کہیں ایسے گناہ میں مبتلا ہو جائیں جو معاف نہ ہو سکے اللہ ہمیں ایسی گناہوں سے بچا جو دعا پر سے اعتماد چھین لیتے ہیں یہ دعا کرنی چاہئے کہ اللہ مجھے ایسے گناہ سے بچا جو میرا دعاوں پر سے اعتماد چھین لیں جو مجھ سے توبہ کی توفیق چھین لیں تو بس چلتے رہنا ہے خیر کے کام کرتے رہنا ہے چھوٹی جو چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چھوٹی جو چھوٹی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا جو اس طریقے سے چلتا رہے گا اور اللہ سے رجوع رکھتا رہے گا کرتا رہے گا اللہ کے ذکر میں انوالو رہے گا جتنا آپ کی زندگی میں اللہ کو پراریٹی حاصل ہے اتنا اللہ کی کائنات میں آپ کو پراریٹی حاصل ہے یہ سمپل سا فارمولہ ہے لیکن اگر تو نیکی آپ کو تکبر کی طرف لے جائے اور آپ کو اپنا آپ دوسروں سے بہتر نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر توبہ کا مقام ہے اور انسان کو احتیاط کرنی چاہیے میں ایک اور بات بھی سوچ رہا تھا کہ دین اسلام جو ہے نا دین وہ آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہو اور اس کے عمل کرنے کے بعد اگر آپ کی اپنی زندگی سخت ہوتی جاری ہے اور آپ کے اردگرد آپ سے جڑے لوگوں کی زندگی سخت ہو رہی ہے تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ کہیں ہم پراپر دین پر عمل کر بھی رہے ہیں کہ نہیں تو یہ بڑا سینسٹیو میٹر اور میرے ذہن میں یہ بات آئی تو سوچا کہ اس کی اوپر ویڈیو بناو کہ جب تک ہماری زندگی ہے نا کہانی وہی اچھی جس کا انجام اچھا تو بس مطاعت ہو کے چلنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے ایک سکالر کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا اسٹریلیا کا انہوں نے واقعہ سنے اسٹریلیا کسی باہر ملک کا کہ میری سپیچ تھی اور میں لوگوں سے بات کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بلکل جو پہلی جو سامنے جو ایک خاتون ایک گوری خاتون بیٹھی ہوئی تھی فارنر اور اس نے سکرٹ پہنی ہوئی تھی تو میں جب تک وہ لوگوں سے خطاب کر رہا تھا اور میں اندر ہی اندر مجھے غصہ آرہا کہ اس عورت کو ذرا لحاظ نہیں ہے کہ ادھر اسلام کی بات ہو رہی ہے قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے اور یہ کس طرح کی لباس میں ادھر آگئی ہے اور میں اس کو تھو آؤ جج کرتا رہا جیسی کوئی سن آسر کا سیشن سٹارٹ ہوا وہ مائک پہ آئی اور اس نے یہ بات کہی کہ شیخ میں آپ کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی ہوں اور میں اسلام قبول کرنا چاہتی اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا تو وہ جو سکولر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پیرو ترے سے زمین نکل گئی اور وہ میری زندگی کا ایک بڑا لرننگ جو ایک مومنٹ تھا کہ میں نے وعدہ کیا اللہ سے کہ یا اللہ میں تیرے مخلوق کو جج نہیں کروں گا کیونکہ میں جس کے بارے میں ایسی بدگمانیاں کر رہا تھا مجھے کیا پتا تھا کہ میری ویڈیوز کے ذریعے اس تک بات پہنچ گئی تھی اور وہ اسلام قبول کرنے آئی تھی تو بہتر یہی ہے کہ انسان دوسروں کو جج نہ کرے ہمیں کہیں سے کوئی فیض ملتا ہے نا تو ہم اگلا کام کیا کرتے ہیں جہاں سے ہمیں فائدہ ملے ہم اس میں عیب تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے یہ انسان کی نیچر ہے حضرت عریق کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ انسان کی سب سے بڑی برائی ہے کہ یہ دوسروں میں برائی ڈھونڈتا ہے تو ان چیزوں کو بدلنا ہے ہم نے اور محبت کے سفر کے ساتھ اسلام پہ عمل کرنا ہے تاکہ ہماری اور ہمارے اردگر جو ہم سے جڑے لوگ ہیں ان کی زندگی میں آسانی ہے میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ملا ہوگا ویڈیو کو شیئر کرنا آپ بھولیے گا دعاوں میں عاد رکھیں